یوکرین روس کا جو ید چل رہا ہے اس کے بیچ بڑے بڑے دعوے بھی چل رہے ہیں روس کی طرف سے تو کم دعوے کیے جا رہے ہیں یوکرین کی طرف سے دعوے زیادہ بڑے کیے جاتے ہیں کتنے ان کے ویمان مار گرائے ہیں یوکرین نے وہ دعوے ایک ہوتا ہے جس میں دائیزوں سے زیادہ کا آکڑا ہو جاتا ہے کتنے ٹانک تباہ کر دیا ہیں اس کا بھی آکڑا حالی کی اس کی تو تصویریں بھی ہیں لیکن سینکوں کو گیارہ ہزار سینکوں کو مارنے کا دعوے یوکرین کے طرف سے کیا گیا ہے اور اس پر کئی جو رکشہ ماملوں کے جانکار ہیں وہ بہت سوال اٹھا رہے ہیں کیونکہ اگر واقعی گیارہ ہزار سینک روس کے مارے گئے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑی کشتی روس کے لیے دیکھی جاتی ہے یدھو میں تباہی کی یہ تصویریں کہہ رہی ہیں کہ بھرپائی کی کشت بہت لمبے سمیں تک چلنے والی ہے یوکرین کے شہر کے شہر کھنڈھر میں تبدیل ہو چکے ہیں لاکھوں لوگ زندگی بچانے کی کوشش میں پلائن کر چکے ہیں اور جو پچ گئے ہیں وہ ملوے میں اپنوں کو بھوڑ رہے ہیں لیکن ابھی تک کے گیارہ دن کے یدھ میں نقصان روس کا بھی کم نہیں ہوا ہے یوکرین کا دعویٰ ہے کہ اس یدھ میں روس کے گیارہ ہزار سینکوں کو مارا جا چکا ہے اس کے علاوہ روس کے چوالیس سپائٹر پلین اور ارتالیس ہیلیکاپٹرز کو یوکرین کی سینہ اپنا نشانہ بنا چکی ہے زمینی ہتھیاروں کی بات کی جائے تو روس کے دو سو پچاسی ٹینک پچاس راکٹ سسٹم کو یوکرین کی سینہ دھست کر چکی ہے اس کے علاوہ روس کے نو سو پچاسی بختر بند واہن بھی یوکرین کے ہاتھوں نشٹ ہو چکے ہیں یہ یوکرین کی طرف سے کیا گیا ایسا نقصان ہے جسے ثابت کرنے کے لیے یوکرین سوشل میڈیا پر ثبوت بھی پیش کر رہا ہے اس تصویر کے ذریعے یوکرین یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ روس کے کئی سکھوئی پائٹر پلین اور ایم آئی ہیلیکاپٹر مار گرائے گئے ہیں اس سمیں دو بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں روس کی طرف سے بھی اور یوکرین کی طرف سے بھی روس نے دعویٰ کیا ہے کہ خرسن پر جب اس نے حملہ کیا اور اس کی تصویریں اس نے جاری کی ہے روس نے اس نے دکھایا کہ کیسے بختر بند گاڑیاں گاڑیاں ایک پورا گارزن ایک ملٹری گارزن یوکرین کا اس کے قبضے میں آ گیا ہے جس میں ایک پوری تعداد میں اس کے ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ بڑی لمبی لائن لگی ہے گاڑیوں کی جو بلکل فٹ فو وار ہے وہ ساری گاڑیاں اس کے قبضے میں ہیں اس پورے گارزن میں جتنے ہتھیار ہیں روس کا دعویٰ ہے وہ ان کے قبضے میں ہیں یوکرین نے روس کی طرف سے مچائی گئی تباہی پوری دنیا دیکھ چکی ہے اور دیکھ بھی رہی ہے لیکن اس کے بعد بھی روس نے تباہی کا پورا حساب کتاب دنیا کے سامنے شیئر کیا ہے روس کا دعویٰ ہے کہ اس یوکرین کے اب تک 748 ٹینگ اور 90 ائرکرافٹ مار گرائے ہیں اس کے علاوہ 532 سینے واہن 108 ائر ڈیفنس سسٹم اور 68 ریڈار سسٹم کو پچھلے 11 دنوں میں پوری طرح تباہ کر دیا ہے یہ تیہ ہے کہ اس نقصان کی بھرپائی میں یوکرین کو ایک لمبا سمیں لگنے والا ہے لیکن یوکرین کے گھاؤ جو یوکرین کی لوگوں پر لگے ہیں اس کا اسہنی درد بٹانا آسان نہیں ہوگا جس طرح شہر کے شہر خندر میں بدل چکے ہیں لوگوں کو رہنے کے لیے چھت اور پیٹ بھرنے کے لیے کھانے اور پینے کے پانی کا سنکت کھڑا ہو گیا ہے یہ اس سنے کی سب سے بڑی آفدہ ہے جس کا حل فلحال دکھائی نہیں دے رہا کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ روس نے بڑا وار کیا ہے جس میں لگ بھگ پورا ائر ڈیفنس سسٹم لگ بھگ پورا کا دعویٰ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار سے زیادہ ان کی مسائل بیٹریز اور ائر ڈیفنس سسٹم کو انہوں نے دس دنوں میں دھست کر دیا ہے دوسری طرف سے جو پلٹ وار یوکرین کی طرف سے ہو رہا ہے اسی انفرمیشن وارفیر کے تحت اس میں یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے چوالیس لڑاکو ویمان جس میں سو ٹوئنی سیون سو تھٹی شامل ہیں اس کے علاوہ چوالیس ہیلیکوپٹر اٹاک ہیلیکوپٹرز ٹرانسپورٹ ہیلیکوپٹرز می ٹوئنی فو می ٹھرڈی فائف می سیونٹین می ایٹ سب شامل ہیں اس میں ان کو دھست کیا ہے یوکرین کو تباہ کرنے کے بعد روس کا اگلا نشانہ یوکرین کی لوگوں کو روز مرہ کی ضروری چیزوں کی سپلائی روکنے پر ہے اس لئے روس زیادہ سے زیادہ نیوکلئر پاور پلانٹ اور گیس پلانٹ کو قبضہ کرنے کی کوشش میں ہے اب روس یوکرین کے پندرہ نیوکلئر انرجی ریاکٹرز میں سے جیپوریزیا کے چھے ریاکٹر پر قبضہ کر چکا ہے لیکن روس اگر یوکرین کے سبھی پندرہ نیوکلئر پاور پلانٹ پر قبضہ کر لیتا ہے تو پورے یوکرین میں بجلی سنکٹ پیدا کیا جا سکتا ہے یہاں کا جو مین گیس ٹرانسویشن کمپنی ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جس طرح سے روس نے اب فل فلیجڈ انویجن یہ ان کی شبداولی ہے فل فلیجڈ آپریشنز اور انویجن جو شروع ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے چھے اہم شہروں میں وہ گیس سپلائی نہیں کر پا رہے ہیں کچھ جگہ یہ بادھت ہوئی تھی ایئر اٹیکس کی وجہ سے اور ان کی وجہ سے وہ اس کو ریسٹور نہیں کر پا رہے ہیں تو لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا مائنس تاپمان والی کڑاکے کی جھنڈ میں یوکرین کی لوگوں پر یہ سب سے بڑا حملہ ہوگا اس کے علاوہ گیس ٹرانسویشن سپلائی پوری طرح ٹھاپ ہو جاتی ہے تو یوکرین کی لوگ اس سنکٹ کو سہن نہیں کر پائیں گے یہ یوکرین پر یدھ روکنے کے لیے سب سے بڑا دباؤ ہوگا تو دیکھئے یہاں پر کس طرح کا یہ نقصان ہوا ہے جم بتایا ہے ہمیں کی یہ علاقہ ہے اور یہ پوری کانچ بکھر گئے جس طرح سے جب اس طرح کا حملہ ہوتا ہے تو کچھ بھی بچتا نہیں ہے ایک بہت ہی اڈوانس طرح کا جم ہے جہاں پر اندر آپ کو جو ٹریڈ میلز ہیں وہ سب دیکھ جائیں گے بہت سافدھانی سے ادھر چلنا ضرور ہوتا ہے کیونکہ کانچ کے ٹکڑے پورے میں پھیلے ہوئے ہیں لیکن تباہی کا یہ منظر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ناغرے کے علاقوں کی طرف جب ایک بمباری ہوتی ہے مسائل آتے ہیں شیلنگ ہوتی ہے تو پھر کیا بچتا ہے کیا ایمپیکٹ ہے بلکل جل گیا ہے پورا زمین پوری طریقے سے یہ تمہیں یکرین کو سبق سکھانے کے لیے روس تباہی کا پہلا فیز پورا کر چکا ہے اور اب لائف لائن کی سپلائی کاٹ کر دوسرے فیز کی تیاری کر رہا ہے کیف سے پیتا سنگھ کے ساتھ گورو ساون آج تک موسیقی